موسیقی نمستے وشو زن ٹیرو کی اس اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں The Card of Rebirth کی اور Card of Rebirth کو ہم compare کر رہے ہیں Ten of Sorts کے ساتھ جو کی Rider Weed کا Card ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ضرور ایک چیز بولنا چاہوں گا یہ ویڈیو جو ہے بہت لوگوں کے belief system جو ہے اس کو challenge کرے گی جو آپ نے مان رکھی ہیں چیزیں جو آپ نے سن رکھی ہیں چیزیں اس کے اوپر جو ہے ایک question mark اٹھاتی ہے تو میری بات بھی جب آپ سنتے ہیں تو اس کو ماننے کی کوئی بات نہیں ہے اس کو belief کرنے کی کوئی بات نہیں ہے important یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں اس کے بارے میں وچار کریں اور اپنی intelligence کو ایک موقع دیجئے decide کرنے کا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے کیونکہ جب تک آپ سوچیں گے نہیں تب تک جو ہے آپ کی individuality جو ہے وہ نہیں نکھرے گی so it's important to question کہ آپ کو جب کوئی بھی چیز کوئی بھی ایسے بول دیتا ہے آپ اس کے اوپر ایسی یقین نہ کر لیں important یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں اس کو دیکھیں اور اس کے بعد ہی decide کریں کہ وہ آپ کے لئے ٹھیک ہے یا غلط ہے rebirth کی explanation سے پہلے ten of sorts کو تھوڑا سمجھیں گے ten of sorts میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایک ویکتی کے اندر جو ہے دس تلوارے جو ہیں اس کے پیٹ کے اوپر خوب چکی ہیں اور naturally ہم دیکھ سکتے ہیں یہ time کچھ ایسا ہے کہ جب ویکتی جو ہے pain سے گزر رہا اور difficult period کے ساتھ وہ گزر رہا لیکن اس card میں جو سب سے سندر بات ہے جو سب سے بڑی بات جو گھٹ رہی ہے وہ یہ کہ اس آدمی کا جو ego ہے جو آنکار ہے وہ مر چکا ہے تو یہاں پہ شریر کی مرتیوں سے زیادہ من کی مرتیوں جو ہے دکھائی گئی ہے اور من کی مرتیوں میں ہی ریبرت ہے کیونکہ ہم اس card میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو پیچھے جو بادل جو چھٹ رہے ہیں وہاں ساتھ میں جو ہے وہ ایک نیا صویرہ بھی لے کے آ رہے ہیں تو ایک نئے جیون کی شروعات ہو رہی ہے ایک نئے دن کی شروعات ہو رہی ہے ایک ریبرت کی گھٹنا گھٹ رہی ہے یہ ریبرت کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک شریر سے دوسرے شریر میں جا رہے ہیں لیکن یہ ریبرت کچھ ایسا ہے جب آپ کے بھیتر جو ہے ایک transformation گھٹ رہی ہے کہ آپ کا جو ہے ایک evolution ہو رہا ہے تو 10 of swords جو ہے ہمارے من کی مرتیوں کو دکھاتا ہے اور من کی مرتیوں کے بعد ہی جو ہے اصلی جیون کا پرویش ہے اصلی جیون کی شروعات ہے اور اگر ہم اس کارڈ کو جو ہے ریبرت کے ساتھ compare کریں تو comparison بہت حد تک ٹھیک بیٹتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی جو ہے ایک ریبرت کی گھٹنا گھٹ رہی ہے اس نے 10 of swords جو ہے ریبرت کے ساتھ جو ہے match کرتا ہے تو آئیے سمجھتے ہیں card of rebirth کو card of rebirth میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اونٹ دکھایا گیا ہے اور اونٹ کے اوپر شیر اور شیر کے اوپر جو ہے ایک بچہ یہ چھتر جو ہے فیٹرک نیچے کی کتاب دس سپوک زردھسترہ سے جو ہے inspired ہے اور ان کے ایک آرڈنگ جو ہے جب ہم کیامل کو شو کر رہے ہیں ایک اونٹ کو دکھا رہے ہیں وہاں پہ ہم ایک سوئی اوڑجہ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ وقتی جو ابھی جو ہے جس کی individuality جو ہے ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے جو ابھی جو ہے جو ابھی سویا ہوا ہے جو اپنے سپنوں میں کھویا ہوا ہے اور جو ابھی society کا ایک حصہ ہے پھر اس میں جو ہم evolution دیکھتے ہیں وہاں پہ share آتا ہے share stand کرتا ہے individuality کے لیے کہ اس وقتی کے اندر integrity آنی شروع ہوئی اس وقتی کے اندر individuality کا جنم ہونا شروع ہوا کہ یہ وقتی جو ہے اکیلے ہونے کے مارک پہ چلا کہ اس وقتی کے جیون میں ادھیاتمہ کی یاترہ شروع ہوئی اور finally ہم ایک بچے کو وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ جب آپ کی جیون میں ادھیاتمہ آیا جب وہ individuality جب آپ کی جیون میں گھٹی تب وہاں پہ جو ہے آپ کی innocence کا جو ہے توبارہ سے جنم ہوا آپ کا rebirth ہوا ادھیاتمہ اس innocence کو ہم دوچ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دوسرا جنم ہوا پہلا جنم جو ہے ہمیں اپنے ماتا اور پتا سے ملتا ہے اور دوسرا جنم جو ہے ہم خود اپنے آپ کو دیتے ہیں تو جب تک کی اس بچے کا جنم آپ کی بھیتر نہیں ہو گیا اس innocence کا آپ کی بھیتر جنم نہیں ہو گیا تب تک جو ہے آپ کی آتما کا جنم نہیں ہوگا ابھی جس حالت میں ہم ہیں ہم ایک بہت ہی scattered حالت میں ایک بہت ہی بکھروئی عوستہ میں ہیں اور اس بکھروئی عوستہ میں ہماری آتما جو ہے سنگٹت نہیں ہو پاتی ایک نہیں ہو پاتی آتما کا جنم تب ہونا شروع ہوتا ہے جب آپ کی بھیتر جو ہے ساری کی ساری جو scattered energy ہے وہ مٹنی شروع ہو جاتی ہے اور آپ ایک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس integrity کی process میں آتما کا جنم ہوتا ہے تو یہ کارڈ آپ کو میسے دے رہا ہے اپنے آپ کو ایک ریبرت دینے کا آپ کو میسے دے رہا ہے evolution کا آپ کو میسے دے رہا ہے کہ کب تک جو ہے آپ اپنے old patterns کے ساتھ جوڑے رہیں گے کب تک جو ہے آپ اپنے آپ کو express نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو express نہیں کریں گے تب تک آپ کے جیون میں فول نہیں کھل سکتے تب تک آپ کی آتما کا جنم نہیں ہو سکتا تو یہ کارڈ آپ کو میسے دیتا ہے کہ اپنی آتما کو جنم دیجئے گروہ اوشو کا اس کارڈ کے بارے میں میسیج یہ ہے کہ اگر ہم زین کی بات کرتے ہیں تو زین میں اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کے آنے کا کوئی source نہیں پتا تو کوئی جا رہا ہے تو اس کے جانے کا کوئی source نہیں پتا ہم کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا وہ ایک total unknown mystery ہے تو ہماری consciousness بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے ریفریکٹ کرتی ہیں کبھی آپ بچے تھے پھر جوان ہوئے پھر بوڑے ہوئے پھر مرتی ہوئی اس سب کے بھیتر جو ہے اس سب کے پیچھے جو ہے کچھ ایسا تھا جو شاسوت تھا جو صدا سے تھا یہ بالکل ایک mirror کی عوضتہ تھی ایک بالکل ایک شیشے کو جیسے آپ دیکھتے ہیں جب ایک شیشے میں جو ہے ایک شیر اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور وہ شیشے کو دیکھ کے دھاڑتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے شیشہ جو ہے وہاپس دھاڑتا ہے نہیں شیشہ صرف ریفریکٹ کرتا ہے اسی طرح سے ایک بچہ بھی جب ایک شیشے کو دیکھتا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے ناشتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے تو کیا شیشہ بھی ناشتا ہے نہیں شیشہ صرف ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی کونشنسنس بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ آپ ریفلیکٹ کرتے رہے ہیں اور زین آپ کو مسجد دیتا ہے کہ آپ کسی بھی ایڈنٹی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ مت کیجئے بی لائک میررر انڈسٹانڈ دیتا ہے کہ آپ ایک شیشے کی طرح ہیں کہ اس شیشے میں جو ریفلیکشن آ رہا ہے وہ سمپلی ایک تیمپریری ایک سچیٹ ہے تو جیون کے پہلوں کو ریفلیکٹ کر دینا ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے جو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کے چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیان گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر ایمان تیرا ٹوٹ گیا رہجن کے ہاتھوں سے ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے اداوت کی آگ میں اس آگ کو بجا دے وہ پانی تلاش کر کرے سوار موٹ پہ اپنے گلام کو پیدل ہی کھچ چلے جو وہ آکا تلاش کر تو ایک بار آپ کے بیتر جو ہے وہ جاگنے کی گھٹنا جب گھٹنا شروع ہوتی ہے اس جاگنے کی گھٹنا میں سب کچھ مٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو بھی آپ تھے جو بھی آپ نے جیا وہ سب ایک ریفلیکشن کی طرح دیکھنے لگ جاتا ہے اور اسی کو جو ہے گروہ اوشو جو ہے ریبرت کہہ رہے ہیں اسی کو وہ دویج کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرا جنم ہوا اور یہ ہی اصلی جنم ہے اور یہ ہی ہونا ہے ہمارا جیسوس بھی جو ہے نیکوڈیمس سے کہتے ہیں کہ جب تک کی تمہارا دوسرا جنم نہیں ہو جائے گا تب تک تم میرے پربو کے راجے میں تمہیں پرویش نہیں کر پاؤ گے اور وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ جب تک کی تم بچے جیسے نہیں ہو جاؤ گے تب تک جو ہے میرے پربو کے راجے میں تمہیں جگہ نہیں ملے گی تو وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کا اشارہ بھی ریبرت کی طرف ہے ان کا اشارہ بھی جو ہے دویج ہونے پہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک نیا جنم دینے کو ہے ایک بات اور میں جو ہے کہنا چاہوں گا جو کی بہت امپورٹنٹ ہے جو پچھلے بہت ٹائم سے جو ہے میرے اندر جو ہے یہ فیلنگ آ رہی ہے جس کے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ کی ہمارے بھیتر جو ہے یہ ریبرت کا جو ایک کونسپٹ ہے وہ بہت گہرا گیا ہوا ہے ہمارے بھیتر جو ہے ہم ریلاکس ہیں اس چیز سے کہ اگر اس جیون میں نہیں پایا تو اگلے جیون میں پا لیں گے جس کے کارن جو ہے ہمارے جیون میں آلس بھی ہے اور ساتھ میں ایک آشا بھی ہے کہ اس جیون میں نہیں ہوا تو اگلے جنم میں ہو جائے گا تو اگر آپ دھیان سے زندگی کو دیکھیں گے اپنی لائف کو جو ہے اچھے سے جو ہے اس کی جانچ پر تال کریں گے تو یہ جو ریبرت کی جو بات ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ یا تو یہ گروہ سے آئی ہے یا پھر جو ہے آپ نے سن لیا ہے یا کرشن کی گیتہ میں پڑھ لیا ہے لیکن یہ آپ کا انوہب نہیں ہے کہ ری انکارنیشن ہوتی ہے کہ ایک نیا جنم بھی ہوتا ہے اگر آپ اپنی لائف کو جو ہے اچھے سے دیکھیں گے تو آپ جو ہے اس کو بہت سٹرونگلی ایکسیپٹ کریں گے اس آئیڈیا کو کی جو آپ کا انوہب نہیں ہے وہ آپ کیسے سویکار کر سکتے ہیں جب تک کی آپ نے خود نہیں جانا تب تک آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ریبرت نام کی ایک چیز ہوتی ہے اور یہاں پہ انکارنیشن کی ایک نیا جنم کی آپ کے شریر کی آپ کا جو شریر ہے وہ ایک نیا جنم لیتا ہے اور میرے دیکھیں جو ہے جو جہاں تک مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ تو ہے کہ آپ بدھتو میں تو پرویش کر سکتے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں رین کارنیشن کی وہ ہمارے دیکھی ہوئی بات نہیں ہے گروہ اوشو نے اور بودھ نے ایک بہت گہری بات کہی ہے ان کے اکارنیشن جو ہے رین کارنیشن جو ہے اچھلی میں اگزیس نہیں کرتا ہے اور وہ ایک طرح کا مسکنسیپشن ہے وہ ایک طرح کی ایسی دھارنا ہے جس کو جو ہے سمجھا نہیں گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وقتی مر رہا ہوتا ہے تو اس کے وچار اور اس کے بھاو جو ہے وہ ایک بہت سٹل فارم میں جو ہے وہ یہی پہ رہ جاتے ہیں شریر تو مر جاتا ہے لیکن وہ جو سکشم شریر ہوتا ہے جو من کا وہ جو ہے وہ یہی رہ جاتا ہے جو کی تھوٹس ہوتے ہیں جو کی آئیڈیاز ہوتے ہیں تو بچہ جب جنم لیتا ہے تو وہ اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ کو پینا شروع کرتا ہے وہ بچہ جو ہے وہ سب کچھ ایبزوب کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے آس پاس ہے تو جس وقتی کی مرتی ہوئی ہے وہ اپنے من کو جو ہے چھنبھن حوستہ میں جو ہے وہیں پہ چھوڑ کے چلا گیا اور یہ من جو ہے یہ اب شریر ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ اس کی کامنا اور اس کی واسنہ جو ہے پوری نہیں ہوئی ہے کی کیسے اس کو شریر مل جائے تو دیرے دیرے جو ہے یہ جو بچہ ہے یہ سب تھوٹس آئیڈیاز کونسپس یہ سب کچھ جو ہے اپنے اندر اکٹھا کرنا شروع کرتا ہے بچہ جب آتا ہے تو بلکل کورا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ بھی پاس کا کچھ نہیں ہوتا اس کا بلکل ایک فریش جنم ہوتا ہے لیکن جب وہ یہ ٹوٹا فوٹا من جو ہے ایبزوب کر لیتا ہے اپنے اندر تو اسی کو جو ہے اپنی ریالٹی سمجھ لیتا ہے اس کا کیا مطلب وہا اس کا یہ مطلب وہا کہ من کو جس کو آپ اپنا سمجھتے ہیں وہ آپ کا تو ہے ہی نہیں وہ کسی اور کا ہے جو اپنا پیچھے چھوڑ کے چلا گیا ہے اور جس کو اب آپ آپ اپنا سمجھ رہے ہیں اور جب تک کی آپ کے اندر جو ہے وہ بدھتو کی گھٹنا نہیں گھٹ جاتی تب تک آپ بھی اپنا من جو ہے اسی حالت میں چھوڑ کے جائیں گے اور پھر جب کسی اور کا جنم ہوگا تو یہی من جو ہے تڑپے گا اس شریر کو پانے کے لیے اپنے آپ کو جینے کے لیے صرف ایک بدھ کی عوستہ ایسی ہے کہ جو اپنے پیچھے کچھ بھی چھوڑ کے نہیں جاتے جو بالکل ایک شونے اکاش میں جو ہے اڑ جاتے ہیں ہم بدھ پرشوں کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے جو چن ہے کہ ان کے جو پچن ہے اس کے پیچھے جو ہے نشان نہیں چھوڑتے وہ فوٹپرنٹس اندہ سکائے ہیں تو اس کو بہت اچھے سے سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ کی آنکھ جو ہے اس ستے کے پرتی جو ہے کھلنا شروع ہو جائے کہ جس کو آپ اپنا کہتے ہیں جس کو آپ اپنا ہونا کہتے ہیں وہ ہونا شاید صرف ایک وچار کا ہے وہاں پہ اور وہ وچار بھی آپ کا نہیں ہے وہ ہوا میں تھا جو اب آپ کا ہو گیا ہے اس لیے دھیان میں کیا ہوتا ہے دھیان میں جو ہے ایک گھٹنا شروع ہوتی ہے دھیان میں ایک گھٹنا گھٹنی شروع ہوتی ہے کہ جب آپ کے اور آپ کے وچاروں کے بیچ میں ایک گیپ آنا شروع ہوتا ہے اس گیپ کے ساتھ ایک possibility بنتی ہے کہ جب آپ اپنے وچاروں کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا وچار نہیں ہے اس لئے اکثر وچاروں کو جو ہے بھوت پریت بھی کہا جاتا ہے ایسے بہت سارے وچار ہیں ایسے بہت ساری کامنائیں ہیں واسنائیں ہیں جو آپ کے ساتھ چپک جاتی ہیں اور آپ کو جو ہے وہ کرم کرنے کے لیے جو ہے مجبور کر دیتی ہیں کیونکہ اس شن آپ کو لگتا ہے یہ آپ کی واسنہ ہے یہ آپ کی کامنائیں دھیان آپ کی آنکھ کھولتا ہے اس سب کے پرتی اور آپ کو جو ہے ایک ultimate freedom کی طرف لے کے جاتا ہے اور آپ کو جو ہے ایک ریبرت کی جو ہے ایک ستیتی بناتا ہے آپ کے بیتر اور یہ ریبرت جو ہے وہ اصلی ہے کہ آپ کو جو ہے پوری freedom کا experience ہوتا ہے تو maximum لوگوں کی حالت یہی ہے کہ من جو ہے ان کے ساتھ چپکا ہوا ہے من ان کو چلا رہا ہے لیکن اصلی ستیتی ہونی چاہیے کہ جب ہم من کو چلا ہے کہ جیسے ہم گیتہ میں دیکھتے ہیں کرشن جو ہے وہ رت چلا رہے ہیں اور ارجن جو ہے پیچھے رت پہ بیٹھے ہیں ارجن جو ہے من کی عوستہ ہے اور کرشن جو ہے وہ آپ کے ہونے کی عوستہ ہے وہ آپ کی آتما ہے تو نیا جرم تو لگتا نہیں ہے لیکن دکھ کا نیا جرم ضرور ہوتا ہے یہ جو دکھ پیڑا اور یہ جو جتنی بھی problems اور یہ جو frustrations صرف ایک چیز کا جنم نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے آنند کا کہ آپ کے بھیتر کا جو امرت ہے وہ جو ہے وہ جا کے جو ہے پرماتما کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے وہ جنم نہیں لیتا جنم صرف واسنہ لیتی ہے اس لئے اپنے پاس سے مکت ہونا بہت ضروری ہے اس پاس سے مکت ہونے کے بعد ہی جو ہے آپ کا جو ہے ایک نئے جنم کی جو ہے possibility بنتی ہے آپ present میں آپ آتے ہیں آپ اس moment میں آپ آتے ہیں اور اسی moment میں جو ہے جیسس نے جو ہے کہا ہے یہی وہ moment ہے کہ آپ کو جو ہے پرماتما کے راجے میں پرویش مل جائے نارت کے جیون میں ایک کتہ ہے نارت جو ہے ایک جنگل سے گزرتے تھے وہاں انہوں نے جو ہے ایک سادو کو جو ہے تبسیہ کرتے ہوئے دیکھا تو جب نارت گزرتے تھے تو اس سادو نے کہا کہ تم بھگوان کے پاس جا رہے ہو میرا ایک سوال ہے جو ان سے ضرور پوچھنا ان سے پوچھنا کہ میں اتنے جنموں سے جو ہے اتنے ٹائم سے جو ہے یہ گھوڑ تبسیہ کرتا ہوں مجھے اور کتنے جنم لگیں گے مجھے اور کتنا ٹائم لگے گا نارت مسکرائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھوں گا تو تھوڑا اور آگے گئے تو وہاں پہ ایک اور سادو ان کو دکھا جو کی ایک تارہ لے کے اپنا جو ہے پیڑ کے نیچے ناچ رہا تھا تو نارت نے جو ہے مزاک مزاک میں ہی پوچھ لیا کہ میں بھگوان کے پاس جاتا ہوں کیا تم نے بھی کچھ پوچھنا ہے تو اس آدمی کہا نہیں مجھے کچھ نہیں پوچھنا اگر اس کا کوئی میسیج ہوگا تو مجھے بتا دینا نارت بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو کچھ سمیں بعد جو ہے جب نارت واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس سادو کو ملتے ہیں جو کی اس گھنی تپسیہ میں لگا ہوا تھا تو اس سادو نے پوچھا کیا تم نے جو ہے بھگوان سے پوچھا کہ مجھے اور کتنا ٹائم لگے گا تو نارت نے کہا ہاں میں نے پوچھا اور تمہیں جان کے خوشی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ ابھی صرف دو جنمول لگیں گے یہ بات سن کے جو ہے سادو کو اتنا کرود آیا اس کی جیسے پیشنس ختم ہو گئی اس نے اسی وقت اپنا کمنڈل فینک دیا اور وہ گاؤں کی طرف واپس چل پڑا اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے نہیں کرنی ہے اس بھگوان کی سادنا جو میری تپسیہ نہیں دیکھ سکتا کہ میں اپنے آپ کو کتنی گھوڑ تپسیہ سے گزار ہوں اور اس کے باوجود بھی ابھی وہ دو جنم اور بولتا ہے نہیں کرنی ہے ایسی تپسیہ تو خیر نارت جو ہے آگے چلے گئے اور پھر اس وقتی کے پاس آئے جو کی اس پیڑی کے نیچے ناچ رہا تھا تو نارت نے کہا کہ میں نے تیرے بارے میں بھی پوچھا تھا بھگوان سے تو اس سادو نے بولا بتاؤ بھگوان کا کیا میسیج ہے تو نارت تھوڑے جھچکے بولتا ہوئے لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے پوچھا تھا کہ بھئی تمہارے کتنے جنم لگیں گے تو بھگوان نے کہا کہ جتنے اس ورکش میں پتے ہیں اتنے جو ہیں تمہارے جنم لگیں گے یہ بات سن کے جو ہے وہ اور خوشی ناچ پڑا تو اس نے کہا سچ میں صرف ایک ورکش کے پتے وہ چاہتا تو پورا پورا جنگل کو گن سکتا تھا لیکن اس نے صرف ایک ورکش بولا اور وہ اور مستی میں اپنا جو ہے ناچنے لگا اور اس کی بھکتی میں لگ گیا اور کہتے ہیں اس مومنٹ جو ہے ناچتے ناچتے جو ہے وہ پربو کو اپلبد ہو گیا تو اصلی جو جو ریبرت کی جو بات ہے جو یہاں پہ اس ویڈیو کی تھروں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ریبرت جو ہے شریر کا نہیں آپ کا ہے آپ کی آتما کا ہے آپ کی ادھیاتمیک یاتھرہ کا ہے کیونکہ اس جیون میں آپ آئے ہیں صرف اوٹ کی طرح ہی نہ مر جائیے گا اوٹ سے شیر ہونا ہے اور شیر سے جو ہے انوسنس پہ وہاپس آنا ہے اپنے آپ کو دوچ بنانا ہے تو اس ویڈیو کا میں یہی ہی انت کرتا ہوں تھانکیو سو مچ فور ووچھنگ نامستے موسیقی 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 موسیقی